اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی کمال کی ریسپی لائیوں یقین مانے انگلیاں چٹتے رہ جائیں گے بہت ہی مزید کی یہ سبزی بن کے تیار ہوتی ہے بلکل منفرد اسٹائل بہت ہی مزید کی ریسپی ہے یقین مانیے ایک بار اگر آپ نے یہ سبزی بنا لینا تو آپ اسے بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے ہرے پیاز اور آلو کی سبزی بنانے کی ایک نہایتی منفرد ریسپی لے کر آئی ہوں اس کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک پاؤ ہرے پیاز لیے اور ساتھ میں دو بڑے سائز کے آلو لے لیے سب سے پہلے انہیں اچھی طرح سے واش کرنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے پیاز کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پر جو اس کا گرین پارٹ ہوتا ہے یہ آپ نے الگ سے اس کی کٹنگ کر کے لینا ہے اور جو وائٹ والا حصہ ہے وہ میں نے الگ سے کٹ کے لیا ہے آلو بھی میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے چکور ٹکڑوں میں جس طرح سے ہم آلو کی کٹلیاں بناتے ہیں اس کے لیے آلو کی کٹنگ کرتے ہیں تو سیم اسی طرح سے آلو کی کٹنگ کرنی ہے ایک ٹیمارٹر لیا ہے میڈیم سائز کا تو چلیے پکانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے آدھا کپ آپ نے آئی لینا ہے اب اس میں سب سے پہلے ہم ایک چھوٹا چمچ زیرہ ڈالیں گے ساتھ میں یہاں پر میں نے تین سوکی گول والی لال مرچے لیے لہسن لیا ہے لہسن میں نے باریک چاپ کر کے لیا ہے تقریباً پندرہ سے بیس جوے لہسن کے لیے ہے تو آئیل میں ڈال کر انہیں ہم نے ہلکا سا پہلے فرائے کرنا ہے کلر چینج نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا فرائے کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں پیاس بھی شامل کر دینی ہے پیاس کا جو وائٹ والا پارٹ تھا نا یہ اس میں اٹ کر دیں گے پیاس ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے بس ایک بار مکس کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں آلو بھی شامل کر دینے کیونکہ آلو کو بھی ہم نے یہاں پہ فرائے کرنا ہے اگر پہلے سے ہی پیاس کا کلر گلا بھی ہم کر لیں گے یا براؤن کر لیں گے تو پھر جب ہم آلو ڈالیں گے تو پھر پیاس ہماری جل جائے گی فرائے کرتے ٹائم تو یہاں پر ہم نے آلو کو بھی فرائے کرنا ہے اس کی وجہ سے سبزی کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہے گا نکل کے تو پیاز اور لہسن بھی آلو کے ساتھ ہی فرائے ہو جائیں گے سب چیزیں تو یہاں پر اب ہم نے ہائی فلیم پر آلو کو چار سے پانچ منٹ تک اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں کلر ہلکا سا چینج ہونے لگا ہے لیکن میں اسے مزید اور اسی طرح سے فرائے کروں گی ابھی تو یہ دیکھیں یہاں پر اب جیسا ہمیں پرفیکٹ اس کا کلر چاہیے تھا نا وہ آ چکا ہے یہ دیکھیں پیاز کا بھی گولڈن کلر آ چکا ہے آلو بھی بہت اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اس پوائنٹ پر اب اس میں ہم نے ٹیماتر شامل کرنا ہے ایک میڈیم سائز کا باریک چاپ کیا ہوا ٹیماتر اس میں شامل کر دیا اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے جس میں سب سے پہلے میں یہاں پر اس میں ڈالوں گی حضر ضرورت نمک نمک یہاں پر آدھا چمچ میں ڈال گئی ہوں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال لیجئے گا کٹی ہوئی لال مرچ آدھا چمچ ہلدی پاورڈر ایک چوتھائی چمچ آدھا چمچ کٹا ہوا دھنیا تو یہ سارے مسالے اس میں چلے گئے اب انہیں اچھی طرح سے ہم نے ملانا ہے ایک سے دو منٹ تک فرائے کرنا ہے تاکہ مسالوں کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی اچھا سا نکل کر آئے اس طرح سے جب ہم مسالوں کو فرائے کرتے ہیں تو ان کا ذائقہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بس جلانا نہیں ہے اس چیز کا خیال رکھیں گے تو یہاں پر دیکھئے میں اسے اچھی طرح سے مکس کر گئی ہوں اب اس میں ہرے پیاز ہم نے شامل کر دینے ہیں اس ریسپی میں پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں ہوگا یہ سبزی اسی طرح سے بنائی جاتی ہے تو میں نے یہاں پر پیاز کا جو گرین پارٹ تھا یہ بھی اس میں ایٹ کر دیا اور جیسے ہی سٹیم لگے گی تو یہ بہت تھوڑا سا پھر آپ کو دیکھے گا اور اس کے جو جوسز ہیں ٹیمارٹر کے جو جوسز ہیں اسی میں یہ سبزی ہماری بن کے تیار ہوگی اس میں پانی بلکل بھی نہیں آپ نے شامل کرنا ہے تو چلیے اسے ڈھک دیتے ہیں ہلکی آنچ پر دس سے بارہ منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں ہلکی آنچ پر گیس کا فلم بلکل لو رکھنا ہے تاکہ نیچے سے سبزی جلے نہیں تو یہاں پر ٹوٹل دس سے بارہ منٹ ہوئے ہیں اب اس میں دو ہری مرچے کاٹ کے شامل کریں گے خوشبو کے لیے تو چلیے اسے مکس کر لیتے ہیں تو دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی مزے کی سبزی بنی ہے کوئی اس میں ثابت کھڑے گرم مسالے ہم نے نہیں ڈالے ہیں بیسیکلی جو ہمارے کچن میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں مسالے انہی مسالوں سے ہم نے بنائی ہے یہ سبزی آلو بھی دیکھئے توڑ کے میں دیکھ رہی ہوں تو دیکھئے ایک دم سوفٹ آلو گلے ہیں بہت ہی زبردست جوسی اور مزیدار سی یہ سبزی چٹپٹی سی بن کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھئے اب آپ اسے گرم گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کی لگے گی یا پھر پراتو کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کی یہ سبزی بن کے تیار ہوتی ہے آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں اگر آپ آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ